موسیقی السلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیہا نصار شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی کے جنازے سے پہلے امریکہ کا عراق پر ایک اور فیسائی حملہ چھ افراد چام بہت تین شدید سخمیں عراقی حکام کے مطابق حملے میں دائش کے خلاف سرگرم تنظیم اور حشد اچھابی کی دو گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ سے امریکی وزر خارجہ مائک پومپیو کا رابطہ خلطے کی صورتحال مشرق وستہ میں کشیدگی اور ممکن اثرات پر بات چید ڈی جی آئیس پی آر کا ٹویٹ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ سے امریکی وزر خارجہ پر سوڑ دیا ہے کہ امن وستحکام کے وسیط اور مفات میں حالیاں پیدا ہونے والے تناو کو جتنا ہو سکے کم کیا جائے فریقین صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور بڑتی کشیدگی کے پیش نظر مزاکرات کا راستہ اپنائیں افغان عامل عمل کی کامیابی پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے امریکی صدر جانرل ٹرم کہتے ہیں کہ قاسم سلمانی امریکی سفارتکاروں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے جانرل سلمانی کو مار کی امریکی سفارتکاروں اور پورچیوں کے خلاف سازش ناکام بنائی ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے حملے کا مقصد ایران سے جنگ کا آغاز نہیں جنگ کو روکنا ہے ایرانی پاسداران انقلاب کی القدس فورس کے سربراہ میجر جانرل قاسم سلمانی اراف میں امریکی حملے میں چام بہا حق ہو گئے تھے ایران کا سویزن لینٹ کیس تفیر کو طرف کر کے بھی احتجاج کہا کہ اب نتائج کی ذمہ داری امریکہ پر ہوگی ایرانی بزر خارجہ جواد صریف نے کہا ہے کہ جنرل سلمانی کے قتل پر رجعہ مل کو قابو کرنا ہمارے بستے باہر ہے ایران کسی بھی وقت اور انداز میں جواب دینے کا حق رکھتا ہے ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کی قاسم سلمانی کے گھر آمد اہل خانہ سے تاثیت کی خامنائی کا قاسم سلمانی کا بدلہ لینے کا اعلان اسماعیل قانی کو القدس فورس کا نیا کمانڈر مقرر کر دیا گیا ایران کے کئی شہروں میں امریکہ مخالف مظاہرے امریکی ڈیموکریٹ مسلم خواتین علاقین الہان عمر رشیدہ طلیب کی جنرل سلمانی کو نشانہ بنانے پر ٹرمپ کی مصمت ڈانلڈ ٹرمپ کے اس اقدام نے ڈیموکریٹس کو اشتیال دلایا ہے صدارتی امیدوار بننے کی خواہش مند تلسی گبار نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے ایران کے خلاف غیر آئینی اقدام کیا قومی اسمبلی اور سینٹ کے آج ہونے والے اجلاس پیر تک ملتوی سینٹ کا اجلاس سہ پہت تین بجے اور قومی اسمبلی کا اجلاس چار بجے ہوگا اجلاس میں آرمی ایفٹ ترمیمی بل پیش ہونے کا امکان وزرعظم کی زیر صدارت حکومتی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی مؤخر کر دیا گیا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی پیر کو بلائے جانے کا امکان اور وزرعظم عمران خان آج ہمیہ والی کا دورہ کریں گے مارڈل پوریس اسٹیشن کا افتتاح کریں گے عمران خان نوال انسٹیٹیوٹ کا بھی دورہ کریں گے مارڈل پوریس اسٹیشن کا افتتاح کریں گے